آنکھوں کے جالی انجیکشن نے دہشت پھیلا دی متعدد مریضوں کی بینائی متاثر جنوبی پنجاب میں متاثرین کے تعداد بڑھنے لگی نشتر ہسپتال ملتان میں جھنگ کے تین مریض داخل مریضوں میں دو خواتین اور ایک مرد شامل پنجاب حکومت میں تحریک اے ووٹسن انجیکشن پر پابندی آئیت کر دی گئی صبح بھر کے میڈیکل سٹور سے انجیکشن اٹھا لیا گیا سادقاباد میں بھی ناکھس انجیکشن لگنے سے تین افراد کی بینائی متاثر میکمہ ہیلتھ ٹیم کی دوڑے لگ گئیں سی ای او ہیلتھ گچنفر شفیق کا کہنا ہے تینوں مریضوں نے نیجی ہسپتال سے انجیکشن لگوائے دو مریضوں کو نشتر ہسپتال ملتان منتقل کر دیا گیا ہے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے اشو بچ رشم آؤٹ اوف کنٹرول تحسیل ہسپتال جہانیہ میں روزانہ تین سو سے زائد مریض ریپورٹ ڈوکٹر نے موسم میں تبدیلی اور فضائی آلود کی وجہ قرار دے دی شہریوں کو احتیاطی تدابیر فرص سختی سے عمل کرنے کی ہدایت پنجاب حکومت جار انجیکشن سے متاثرہ افراد کا مخت علاج کرائے گی وزیراعلا محسن نکوی کا اعلان انکوائری ریپورٹ تک انجیکشن کی فروقت روکنے اور سروک مارکیٹ سے اٹھانے کا حکم مطالقہ ڈریک انسپیکٹرز کی خلاف غفلت برتنے پر کاروائی کی ہدایت پنجاب ہیلس کیر کمیشن مطالقہ کلینکس کے جانچ پر تال کرے آشوبے چرشم کے خاتمی کے لیے اقدامات سکینی بنائے جائیں محسن نکوی کی ہدایت ڈسٹرکٹ ہیڈکوٹرہ ہسپتال خشاب کی اپگریٹیشن تاخیر کا شکار تیرہ لاکھ آبادی کے لیے صرف ایک سو پچیس بیٹس مریضوں کو مشکلات کا سامنا ایک بستر پر دو مریضوں کا علاج ہوتا ہے قیمتی عدویات بھی موجود نہیں شہری پھٹ پڑے بجلی کی قیمتوں اور بلوں میں اضافہ کے اثرات ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے تاجر برادری نے ہاتھ کھڑے کر دیئے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا کہتے ہیں یہی صورتحال رہی تو چھوٹی انڈسٹریز بند ہو جائیں گی فقیر واری کی تاجر برادری اور شہری پریشان کہتے ہیں کاروبار ٹھپ ہیں اوپر سے بھاری بل آ جاتا ہے حکومت سے بجلی سستی کرنے کی اپیل کر دی اور سرکار کی آمد مرحبہ سردار کی آمد مرحبہ جشنید الملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں اروج پر جنوبی پنجاب بھر میں سجاوٹی سامان کے سٹال سج گئے مختلف شہروں میں آشکان رسول کی جیلیاں نکالی گئیں موسیقی